بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ مخدوم شہاب الدین موجود ہے ان سے بات کریں گے بڑے اہم سوالات ہیں لیکن ابھی تین اہم خبریں جو آپ کے سامنے پہلے رکھوں ایک تو انٹرنیٹ آپ کو پتا ہے پاکستان میں سلو کیا جا رہا ہے کیونکہ تحریک انصاف آج فنڈ ریزنگ کر رہی ہے اپنے انتخابی مہم کے حوالے سے انٹرنیٹ فیل آل سلو ہے لگتا ہے کہ نو بچے تک انقبال دین نہ کر دیں ایک دفعہ پھر دنیا میں یہ ایک نئی خبر بنے گی اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ہے معاملہ امران ریاض آج اپنا پہلا وی لاغ تیار کر رہے ہیں خبریں آ چکی ہیں وہ مکمل تیاری میں اور سوشل میڈیا پر ان کی آواز سے ایک توانائی ملے گی جو لوگ آہستہ سا تھکتے جا رہے ہیں انہیں نیا حوصلہ ملے گا اور جو تیسری بڑی خبر تحریک انصاف کے ٹکٹس بلکہ آج اگر یہ کہا جائے تمام جماعتوں کے جو ٹکٹ ہیں امیدوار تحریک انصاف کے بارے میں کہا جا رہا تھا آپ کو یاد ہوگا بہت سری ایسی باتیں کی کہ یہاں پر انہیں امیدوار نہیں ملیں گے لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اب امیدوار بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور ٹکٹ کم پڑھتے جا رہے ہیں ٹکٹ کا مرحلہ بڑا ضروری ہے جس کے پاس خان کا نشان ہوگا اس کی جیت لازمی ہے سارا پاکستان یہ بات جانتا ہے دوسری طرح نون لیگ کی حالت یہ ہے کہ پچیس کے قریب ان کے امیدوار جو وہ ٹکٹ واپس کر رہے ہیں یہ بڑا حجیب و غریب مرحلہ کہ ایک طرف ٹکٹ کے امیدوار ملنی رہے دوسری طرف ٹکٹ نہیں مل رہا مخدوم شہاب الدین بھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں صحافی ہے لیکن آج ان سے بڑے مشکل سوال مینے کرنے ہیں یہ انٹرویو ان کے لیے ایک قسم کا کٹیرے میں ان کو کھڑا کرنا ہے تاکہ یہ عوام کی عدالت میں جانے سے پہلے ایک الکہ سا ٹیسٹ لے لیں کہ سوالات کیا ہو سکتے ہیں مخدوم بھئی بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا تینکیو بہر مچ اور آپ کے اس کٹیرے میں کھڑے ہو کے میں یہ بھی آپ کے سامنے بتا دوں کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا نہیں وہ تو صحافت کی بلکل آپ کو بلکل پہلی شرط ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے سب سے پہلی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا آپ کی تو صحافت ٹھیک ٹاک ماشاء اللہ پاکستان میں ایک نام ہے دنیا دیکھتی ہے اچھا بلا کام ہے آپ کی ٹھیک ٹاک انکم ہو جاتی ہے تو یہ سارا کو چھوڑ چھاڑ کے سیاست تو بڑا مشکل کام ہے ادھر کدھ جا رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے جو سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا نا یہ میں نے اپنے اصولوں پہ سمجھوتا کیا اچھا اور جو میرا اپنا ایک ڈیسیئن تھا میں نے اس پہ کمپرومائز کیا میں یہ اعتراف آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ سے سیاست پہ بات بھی کرتا ہوں لوگ سنتے ہیں محبت کرتے ہیں بیٹھ کے بات کرنا تنقید کرنا آسان ہے سیاست کو on its own politics جو ہے میں اسے گند ضرور سمجھتا ہوں اور یہ ایک ایسا گٹر ہے جو کہ بالکل جس میں آپ محفوظ نہیں ہیں آپ کی عزت محفوظ ہے آپ کی جان محفوظ ہے آپ کا مال محفوظ ہے لیکن enough is enough کبھی تو آپ کو اترنا ہے اس گٹر کی صفائی کے لیے آپ کو اس گٹر میں اترنا پڑے گا اور یہ جو events ہیں انہوں نے مجھے فورس کیا ہے میں آپ کو بہت حقیقت پسندانہ ایک بات بتا رہا ہوں اور حقائق پر مبنی کہ جس دن کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری دن تھا اس دن میرا یہ فیصلہ ہوا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں الیکشن لڑوں گا لکیلی الیکشن کمیشن نے دو دن کی آپ کو پتہ extension دی تھی ٹائم جی 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 بلکو دیتا ہے کروانے کی اتوار تک کا وقت دیا گیا تو ہم نے بہت جلدی میں and it was all out of frustration کہ یہ میرا جو اس وقت ملک کا نظام ہے جو پی ٹائے کے ساتھ ہو رہا تھا اور پی ٹائے کے ساتھ نہیں ہو رہا میرا یہ اصولی موقف ہے کہ کسی candidate کو الیکشن نہ لڑنے دینا اس شخص کے حقوق پر ڈاکہ نہیں بلکہ اس حلقے کی عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہے اور میں نے اس سب سے اس سب کا ایک مقابلہ کرنے کے لئے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں enough is enough اب مجھے اس میدان میں اترنا پڑے گا i know یہ بہت پر خطر راستہ ہے میں صحاپیوں کے عوضے لینے کے بھی خلاف تھا اور ہوں لیکن میں جب بھی اگر کسی عوضے پہ آیا تو میں کسی اس طرح سے نہیں کہ کسی میکمے کا چیئرمن لگا دیا جاؤں یا یہ سب کچھ میں عوام سے ووٹ لے کے آنگا کیونکہ وہ ایک حق ہے جیسے اگلے دن ایک شخص تنقید کر رہا تھا ٹی وی پر بیٹھ کر بغض امران سے بھرپور کہتا ہے کہ یہ جو وکیل ہے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں وکیل سیاست کر رہے ہیں وکیلوں کا کام نوٹ چھاپنا ہوتا ہے یہ ووٹوں کا کام نہیں جانتے تو اسے یہ نہیں پتا کہ قائد عاظم محمد علی جناب اس ملک کے بانی جن کے نظریے کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے کہ ہم آزاد قوم ہیں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی سیاست میں تھے اور وہ بھی وکیل تھے تو یہ جو ایک فائن لائن ہے اسے ہمیں ختم کرنا ہوگا اور میں ایک بات کہوں ہوں آپ کو اور یہ میں آج بڑے بسوق سے کہہ رہا ہوں ایک شیر ہے اور وہ شیر بڑا صادق آتا ہے اس سب پہ قائد عاظم نے ایک کام کیا اور اب عمران خان دوسرا کام کر رہا ہے وہ شیر یہ ہے کہ نکال لائیا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ نکال لائیا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے قائد عاظم حمد علی جناب ایک پنجرے سے پرندہ نکال کے لائے لیکن وہ پرندہ غلام رہا اس کے دل میں پنجرے کا خوف رہا اب وہ خوف ٹوٹ رہے ہیں وہ جو اڈیالا جیل میں قیدی بیٹھا ہے آٹھ سو چار جس کی پوری ملک نہیں پوری دنیا میں آپ تو دھومیاں ایکانومسٹ والا معاملہ آپ کے سامنے ہے اور ایکانومسٹ بھی اس وقت حکومت کو چھیڑ خانی کر رہا ہے وہ اس وقت جو شعور کا جن بوتل سے باہر نکال کر گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب سیاستدان ہیں اس وقت پاکستان کے پچس کروڑ لوگوں کو سیاست میں آنا ہوگا بسکل ایسا ہی ہے اچھا یہ بتائیں جب آپ صحافی ایک صحافی تو آپ کو پتا ہے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ باعث نہیں ہونا چاہیے جو کہ میں تو غلط سمجھتا ہوں اس بات کو بالکل اسے حقی بات کرنے چاہیے جب آپ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ آگے تو پھر آپ تنقید کیسے کریں گے کل تحریک انصاف دوبارہ حکومت میں آئے گی تو ان پر تنقید کیسے کریں گے آپ تو ان کا پارٹ ہوں گے دیکھیں اس میں عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے ایک چیز سکھائی ہے جو ان کا سیاسی شعور ہے اور جس کا کریڈٹ انہیں جا پہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ایک بات چل رہی تھی کہ پارٹی کی چیئرمنشپ کسے دی جائے اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ بات کہی آلدھو کپتان سے انہیں یہی امید تھی جو کپتان نے کیا لیکن پی ٹی آئی کے اندر آپ کو پتا ہے کچھ احتجاج بھی ہوئے کچھ ڈیمنسٹریشنز بھی ہوئیں کچھ اندر کھاتے چل رہا تھا لیکن لوگوں نے اس وقت تنقید کی لوگوں نے اس وقت یہ بات کہی پی ٹی آئی کے حامیوں نے یہ بات کہی کہ نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے یہ جو خامدانی سیاست ہے وہ خان صاحب کی پاس دلیل بھی تھی کہ اس وقت وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے بہت سی چیزیں تھیں لیکن عمران خان اصولوں پر ڈکا رہا میں سمجھتا ہوں کہ یہی عمران خان نے سکھایا ہے کہ عمران خان صاحب بھی آپ تقاریر سن لیں ہر چیز سن لیں وہ کہتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں نہ بنو پچھلے سیاست دانوں نے تمہیں بھیڑ بکری بنایا کہ اگر وہ تم اس کے حامی ہو اور تم کچھ غلط کر رہے ہو اور وہ کچھ غلط کر رہے تو تم اس پر بات نہیں کر سکتے اس چیز کا ایک پائن لائن ہوتی ہے نا آپ غلط جہاں پر ہو رہا ہو کیونکہ دیکھیں ایک چیز پی ٹی آئی والے بھی مانتے ہیں اور یہ بات صرف میں نہیں کہنے جا رہا یہ عمران خان صاحب کی بھی بات ہے کہ عمران خان صاحب سے آج پوچھ لیں کہ ان کی لائلٹیز پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ ہیں یا پاکستان کے ساتھ عمران خان پاکستان کو پہلی پریفرنس پر رکھتا ہے یا پی ٹی آئی کو چار مقابات تھے جب عمران خان نے اپنے سیاسی مفاد پر اپ اپ کا وفد گیا زمان پر اس وقت خان بہت کچھ کر سکتا تھا تو دیکھیں شخص کے لیے پارٹی سے ملک بالہ تر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے عمران خان کے لیے بھی سیکنڈری تھی سیکنڈری ہے اور سیکنڈری رہے گی اور یہ بتائیں بات کرنی چاہیے اور یہ بتائیں کہ سرگودہ میں آپ الیکشن لڑنے ہیں اب وہاں پہ مقامی قیادت بھی موجود ہے وہاں لوکل لوگ بھی موجود ہیں جو پارٹی کے ساتھ کچھ لوگ چھبیس سال سے جڑے ہیں کچھ بیس سال سے کچھ پندرہ سال سے کچھ دس سال سے اب وہ لوگ اپنے آپ کو ٹکٹ کا امیدوار سمجھتے ہیں کہ ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے اب آپ کو اچانک جو ٹکٹ مل گیا جو زیادہ مجھے لگتا ہے چانسس ہو سکتا ہے پروگرام جو ہے وہ حماد عظر صاحب بھی دیکھ رہی ہوں جو پریزیجنٹ ہیں دونوں ایک پنجاب کی اور ایک نور پنجاب کی لیکن آپ کو اگر یہ ٹکٹ مل جاتا ہے تو وہ لوگ آپ کے خیال میں کیا فیل کریں انہیں نہیں لگے گا ایک بندہ باہر سے ہے اس سے ٹکٹ مل گیا ہمیں نہیں ملا نہیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی کے لیے پربانیاں دی ہیں ان کی بالکل سپیس ہونی چاہیے انہیں ٹکٹ بھی ملنی چاہیے اور میں نے جن حلکوں کے اندر اپلائی کیا ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا لوپ ہ دیکھ کے کہ یہاں سے کوئی اس اس سچ وہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ جو وہاں پر آن گراؤنڈ صورتحال ہے وہ خالی تھی اور حالات جو ہیں وہ کافی یعنی اس طرح کے نہیں تھے جو آپ کو پتا ہے کچھ لوگ پریس کانپسز کر گئے کچھ داری بات ہے ان کی بھی مجبوریاں ہوں گی میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا اور نہیں میں ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں کسی کو اور سب لوگ قابل اعترام ہیں سب لوگ قابل عزت ہیں لیکن میں یہ بات بالکل سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی قربانیاں ہیں انہیں ضرور پارٹی کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ چیز ہے جو مجھے چیز سیاست میں لائی اور سرگو دا سے اس کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ آپ مجھے بتائیں آپ کو میں کہوں کہ رابل پنڈی سے کوئی بڑا نام بتائیں اس ظلے سے آپ بتا دیں گے آپ اٹک سے آپ بتا دیں گے کہ کون سا بڑا نام ہے آپ سیال کوٹ سے بتا دیں گے آپ کو سرگو دا سے کوئی نام ایس اچ ذہن میں نہیں آئے گا میں ایک وہ خلا بھی پورا کرنا چاہتا تھا کہ اٹلیسٹ میرے شہر سے میرے شہر سرگو دا سے کوئی ایسی آواز ضرور ہو جو قومی سطح پر بھی سنی جاتے ہیں انٹرنیشنل باکہ ہے انٹرنیشنل باکہ ہے اور جو مقامی سطح پر تو سیاست اچھی ہو رہی ہے میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی یہ ہے وہ ہے سب نے اپنے اپنے حصے کی شما جلانی ہے نا ہم سب نے اپنے علاقے کو اپنے ملک کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے کام کرتے ہیں خان صاحب اگر آج باہر ہوتے لیکن ابھی مپا بندے سلاسل ہیں انشاءاللہ وہ واحد ویسے آزاد شخص وہی ہے قید میں جو ہے لیکن اس لیے کچھ چیزیں آج مختلف ہیں لیکن انشاءاللہ بہتری کرے گا ٹھیک اچھا یہ بتائیں آپ تحریکین صاحب کے ممبر تو نہیں ہے اس وقت جو دیکھا جو پیڑ ممبر نہیں ہے یا انکہ آپ ریجسٹر ممبر نہیں ہے جہاں تک میرا خیال ہے بتا دیجئے کہ اس پر ہی مجھے دوسرا آپ نے تحریکین صاحب یا عمران خان کے لیے ایسا کون سی قربانی دی ہے جو لوگ یہ سوچیں گے کہ مخدوم شہاب الدین نے کیا کیا ہے تحریکین صاحب کے لیے آپ تو اسے پارٹی ٹکٹ کا انٹریویو آپ نے بنا دیا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے دیکھیں بلکل i'm not a member of the party جو ایک proper آپ ہوتا ہے لیکن اس وقت یہ unprecedented times ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا سیاست میں آنے کا فیصلہ بھی unprecedented ہی تھا نا تو یہ unprecedented times ہے آپ کے جو بکلا اس وقت جس طرح سے میدان میں آئے وہ کسی وجہ سے آئے ہیں a lot of them are not a registered member of the party there's a reason اسی طرح سے جیسے ابھی ایک اور ہمارے سینئر صحافی آیاز امیر صاحب i'm so glad کہ ان کے کامزات finally accept ہو گئے تو اس وقت ایک چیز تو یہ سمجھنے والی ہے کہ جہاں تک قربانیوں کی بات ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں عمران خان کے ساتھ ڈٹا رہا میں حق اور سچ کے ساتھ ڈٹا رہا اور اس کی پاداش میں جو کچھ صحافیوں نے برداشت کیا جو کچھ ہوا پچھلے سات مہینے سے آپ اگر ملک سے باہر ہیں آپ اگر ملک میں قدم بھی رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر cases زمانتیں کبھی شیر افضل مربت صاحب was my lawyer اسلام بدھائی کورٹ سے کبھی ہم زمانتیں کروا رہے ہوتے تھے کبھی ہم روپوش تھے پھر بڑی مشکل سے جب عمران بھائی کو اٹھایا گیا عمران ریاض خان کو سیالکورٹ ائرپورٹ سے انہی دنوں میں آئی ڈیسائیڈیٹ ٹو لیو دی کنٹری بٹ وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا کیونکہ ائرپورٹس کے اوپر بھی surveillance ہو رہی تھی مجھے ملک سے جس طرح جن حالات میں میں گیا میں وہ نہیں بتاؤں گا اور جس طرح سے میں گیا میں وہ بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ obviously وہ پھر آپ اپنی scheme لوگوں میں نام ہے ٹھیک ہے لین سکیم بھی نہیں بتاتے نا وہ چیک چیک کے ورنہ انہیں پتا لگ جاتا ہے اگلی دفعہ کے لیے کچھ رکھنا چاہیے ہمیں لیکن میں میں نے کسی کا نام نہیں ہے جی جی لیکن میں یہاں پہ یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ اپنے ملک سے دور ہوتے ہیں غمی خوشی سے آپ دور ہوتے ہیں آپ پیچھے اپنے دوستوں کے احباب کے ایون آپ نہ ان کے جنازوں میں شرکت کر سکتے ہیں نہ ان کی خوشیوں میں ایک دربدری جو ہوتی ہے نا جلا وطنی جو ہوتی ہے یہ بہت مشکل ہے آپ کسی ججاز سے جائیں آپ اپنی مرضی سے جائیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جب آپ کے اوپر پابندی ہو اور آپ اپنے ملک کی خاطر اپنے ملک سے دور ہو اپنی ذات کی خاطر نہیں اپنے کاروبار کی خاطر نہیں پیسہ کمانے کی خاطر نہیں آپ اپنے ملک کی خاطر ہی ملک سے دور ہو تو it is a very difficult task آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت pressure نہیں ہوگا آپ پر cases نہیں ہیں مجھ پر cases نہیں ہیں کتنے hidden cases ہیں کس طرح سے اگر ہم پاکستان میں ہوں تو ہمیں اس وقت کس طرح سے رہنا پڑتا کہ ہم آزاد وہاں پر رہ سکتے ہیں یہ سب کچھ کس کی پاداش میں ہے یہ سب کچھ صرف اس ایک point اور میں آپ کو ایک آج بات بتاتا ہوں بڑی exclusive بات ہے ایک بہت آپ سمجھ لیں کہ top level کے جو اصل میں ارباب اختیار ہے نا اصل ارباب اختیار ان میں سے کسی نے ایک بات کہی تھی کہ یہ تم 8-10 یوٹیوبر نہ ہوتے تو خان کے ساتھ ہم نمٹ لیتے ہیں میں نے کہا ایسی بات نہیں آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں آپ بھی ان 8-10 میں آتے ہیں سہبی کازمی صاحب بائی بائی لیکن میں نے کہا نہیں دیکھیں میں اگر آپ کے ساتھ مل جاتا نا سہبی کازمی آپ کے ساتھ مل جاتا تو لوگ کسی اور کو سن لیتے حق بات کرنے والے کو یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی سیٹ نے ٹی وی پہ مسلط کر دیا اور لوگوں کی مجبوری تھی مجھے دیکھنا یہ سوشل میڈیا مجھے دیکھنا چھوڑ دیں گے تو یہ کوئی احسان بھی نہیں ہے میں اسے پارٹی کے لیے خان صاحب کے اوپر کوئی احسان نہیں بلکہ یہ تو ایک فرض ہے نا حق اور میں آپ کو ایک اور چیز یہ بتاؤں کہ مجھے شہید عرشد شریف جب وہ شہید ہوئے وہ شہید ہوئے تھے اکتوبر میں میں نے اگست میں بول نیوز پر پروگرام جاری کہ مجھے اس نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ گیا میں آفئر ہوں اور انہوں نے تو واجبات یہ بھی آپ کی قربانی ہے مال کی قربانی ہے آپ نے اپنے خاندان کی آپ نے مجھے پتہ ہے کہیں آپ نے جنازے شادیاں اپنے دوستوں کی بہت ساری چیزیں چھوڑی ہیں اور زبردستی رہ رہے لیکن عرشد شریف نے بھی آپ کو کہا تھا واپس نہ آنا بالکل انہوں نے بھی مجھے یہ بات کہی تھی کہ واپس نہ آنا کیونکہ دیکھیں پکڑے جانا اس وقت پہ میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی جب میری بات ہو دی میں نے خیالتا ہوں کہ stay safe یہ پکڑے جانے کا وقت نہیں ہے اس وقت بولنے والی کچھ آوازیں ہونی چاہیے جو بول سکیں آزابی سے اور اس میں میں ایک اور چیز یہ کہوں گا کہ جب میں نے بول نیوز جوائن کیا تو عرشد شریف سب نے مجھے مبارک بات دی اس پرومو کو شیئر کیا لیکن شہید عرشد شریف نے مجھے ایک وسیعت کی وہ وسیعت صرف میرے لیے نہیں تھی ان کی وفات سے چند دن پہلے آپ کے لیے بھی تھی ہم سب کے لیے تھی اور وہ شاید بندے کے اندر اسے پتا ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی کام ہے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے نا وہ بول قلب آزاد ہے تیرے نظم کا کوئی بھی بند شیئر کر سکتے تھے لیکن انہوں نے جو بند لکھا تھا میں آج بھی اس پہ کاربند ہوں اور وہ تھا کہ بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زبان کی موت سے پہلے بول کے سچ زندہ ہے اب تک بول جو کچھ کہنا ہے کہہ دے بول قلب آزاد ہے تیرے تو دیکھیں حق اور سچ کے ساتھ ڈٹے رہنا اس راہ میں مسیبتیں بھی آتی ہیں مشکلیں بھی آتی ہیں سعوبتیں بھی آتی ہیں قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں لیکن ان قربانیوں کا میں یقین مانے میں یہ بات بڑے آپ کو حقیقت پسندانہ بات کر رہا ہوں کہ میں ان قربانیوں کا جو ذکر ہے نا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوں یہ باقی ہمارے بارے میں نہیں ہے اس میں میں نے آپ کو غلط سوال اس لیے یہ کہ آپ بڑے قوز کے لیے جا رہے ہیں ٹکل کی امیدوار ہے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے ورنہ میں آپ سے یہ سوال کبھی بھی نہ پوچھتا ظلفی بخاری شہباز گل آپ ہوگے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت دربدر ہیں تو اس کے پیچھے پوری ایک داستانے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں چھیڑنا چاہتے کہ ہمارے بارے میں یہ واقعہ نہیں ہے اچھا یہ بتایا ہے نو مئی سے پہلے ایک تحریک انصاف تھی جسے سب لوگ جانتے تھے جہاں عمران خان کے ساتھ کندے پہ کندہ جوڑ کر سٹیج پہ اتنی جگہ ہوتی نہیں تھی ایک جلسہ نیچے ہوتا تھا ایک جلسہ سٹیج پہ ہوتا تھا اس کے بعد ایک نئی جماعت نو مئی کے بعد تحریک انصاف کا ظہور ہوا جس میں سے ہم نے دیکھا تمام مفاد پرسٹولا وہ جو فلٹر اللہ نے لگایا کہ جس میں سے ساری چھلنی میں سے وہ تمام لوگ جن پہ پاکستان کے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ لوگ نہیں ہونے چاہیے یہ نہیں ہونے چاہیے وہ خود بخود اللہ نے نکال دی ہے اب تحریک انصاف ایک نکری ہوئی لوگ تو کہتے ہیں بکری جماعت ہے میں سمجھتا ہوں نکری ہو جماعت ہے چند چہریں اور آپ بھی ایسے موقع پر جا رہے ہیں جو بڑا مشکل وقت ہے یہ آسان وقت نہیں ہے اس وقت تو جانے سے آپ کو بہت ساری چیزیں آئیں گی آگے اللہ تعالی آپ کو محفوظ رہ کے لیکن اب جو جماعت نو مئی کے بعد ہے تحریک انصاف کی اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں اس پر بڑی قربانی ہے کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہے کہ آپ وہاں اترتے ساتھ ہی گرفتار ہو جائیں کوئی مسنگ خدا نہ خواستہ عمر ڈار کا معاملہ بھی آپ کے سامنے بہت سارے لوگ مسنگ بھی ہو سکتے ہیں آپ آپ کو غائب بھی کر دیا جا سکتا ہے مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ذہن میں آئی تو ہوں گی تو ان پر کچھ لای عمل بنایا ہوا ہے دیکھیں لای عمل تو یہی ہے کہ آپ نے حق اور سچ کے ساتھ ڈھٹے رہنا ہے عمران خن صاحب کا آج سے آٹھ سے نو سال پرانا ایک ٹویٹ ہے وہ ٹویٹ یہ ہے کہ بہادری یہ نہیں ہے کہ جب جیت یقینی ہو آپ میدان میں اترے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے اس دور میں جی کر دکھانا لازم ہے تو اس وقت پاکستان تحریکن صاحب کی جانت تک بات ہے پوسٹ نائنٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بھٹی ہے جس میں جل کر کندن بن کر اس وقت عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ نکلے ہیں آپ کے بہت سے اندازیں غلط ثابت ہوئے ہوں گے میرے بہت سے اندازیں غلط ثابت ہوئے ہوں گے جن لوگوں کو شاید ہم سمجھتے تھے کہ وہ ڈٹے رہیں کہ وہ سب سے پہلے نکلے جن لوگوں نے مانیاں دیں اور جو بہت مضاحمتی بات کرتے تھے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ سب سے پہلے بھاگے اور جو مقامت کی بات کرتے تھے وہ خان صاحب کے ساتھ ڈٹے رہے اس وقت اگر کسی کو لگتا ہے کہ عمران خان آ کر انتقام لے گا یا پھر عمران خان آ کر جی آرٹیکل چھے اور فانسیاں اور یہ سب کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ ملک کو سب سے مفاد سے ملکی مفاد بہت آگے ہے وہ نواد فریف نہیں ہے وہ آصف علی زرداری نہیں ہے وہ ایک مفاد پرست سیاستدان نہیں ہے وہ مفاد پرست سیاستدان ہوتا تو پارٹی چیئرمنشپ ہی اپنے خاندان میں دے کر جاتا لیکن عمران خان کا ایک مشن بہت بڑا ہے اور وہی بات ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ ایک شخص اس وقت قید ہے اور وہی ان پچیس کروڑ میں سے واحد شخص ہے جو آزاد ہے اور بلکہ یہ بتائے یہ بتائے کہ آپ نے جتنے بھی آپ کے ویلاغ اٹھا کے دیکھیں سٹارٹ سے لے کے اب تک عمران خان کے نام سے شروع ہوتے تھے عمران خان کے نام پہ ختم ہوتے تھے ٹائٹل میں بھی عمران خان فامنل پہ بھی عمران خان ہر چکہ عمران خان عمران خان تو یہ کہ آپ نے سوچا سمجھا منصوبہ تو نہیں تکہ میں اس طرح کروں گا الیکشن آئیں گے میں ٹکٹ لے لوں گا امیدوار بن جاؤں گا ایسا کچھ دین میں کی تھا بیک اینڈ میں کہ یار ایک دن میں سیاستدان بنوں گا یا یہ اچانک اقدام آپ نے desperate measures in desperate time کے آپ کو لگا کہ آپ دیکھو پارٹی کو لوگ نہیں مل رہے آپ مجھے یاد ہے آپ نے ایک بات کی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ میں الیکشن میں جاؤں گا تو میں بڑا حصہ بھی تھا کہ یار یہ اس وقت کون جا رہے ہیں اس وقت لوگ بھاگ رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ آپ نے کیا سوچا ہوا تھا کہ یہ الیکشن لڑوں گا یا یہ مجبوری بن گیا دیکھیں کبھی بھی نہیں سوچا تھا میں نے آپ کو کہا نا آغاز میں کہ میں نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا کیا ہے سیاست میں جو آ کر اور سیاست کا فیصلہ کر کے لیکن وہی بات ہے کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے یہ بالکل آل دو میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حلقے میں ہمارا کام نہیں ہے حلقہ پورا بلکہ میں آپ کو فنگر ٹپس پر بتا سکتا ہوں کہ نہ صرف حلقے کی منجمنٹ اس وقت پوری کی اور areas wise برادری wise کیونکہ آپ کو یہ ground level پہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں we are in the position کہ ہم یہ seat نکالیں اور election day management کا جو ہمارا plan ہے وہ بہت زیادہ full proof ہے تنظیم وہاں کی یوت سرگودہ کے اندر جو پی ٹی آئی کے lawyers ہیں پی ٹی آئی کی یوت ہے everyone is actually میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اور میں اس لئے نہیں کہ اپنی کوئی تعریف لیکن but they are very happy کہ at least we'll have a voice we'll have a voice کیونکہ اس وقت social media پر بھی جو بات ہو رہی ہے لوگ appreciate کر رہے ہیں اس چیز کو although مجھے لگا شاید backlash آئے لیکن نہیں کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ desperate times ہیں اور اس وقت پہ تو لوگ بھاگ رہے ہیں اس وقت پہ تو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور یقین مانے کہ کبھی بھی ذہن میں نہیں تھا جب ہم نے تنقید بھی کی ہم نے تنقید بھی کی ہے پارٹی پر ہم نے سب کچھ کیا ہے کیونکہ جہاں پر آپ کو لگے بہتری کی کنجائش ہو اور ہمیشہ سے میں نے یہ بات کہی ہے کہ مفاہمت کی طرف جائیں اور کچھ ایسا نہ کریں جس کا آہ پارٹی جو ہے اسے نقصان ہو یہ چیز بڑی باٹن ہے اچھا یہ بتا ہے کہ اب منتخب ہونے کے منتخب ہونے کے بعد سرگودے کے اس حلقے میں آپ ایسا کیا کریں گے جو کوئی اور امیدوار نہیں کر سکتا میں آپ کو یہ بتاؤں اور بڑے میں آپ کو وسوق سے یہ بات بتا رہا ہوں and I hope کہ سرگودہ کے جتنے لوگ ہیں وہ کومنٹ کر کے اس بات کی تصدیق کریں گے کہ سرگودہ پورے پنجاب میں ایک لا وارس ظلہ ہے اسے اگر آپ پنجاب کا لڑکانا کہنا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ نون لیگ گڑ رہا ہے تو کیسے نہ لڑکانا بنتا پنجاب کا اور اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں نون لیگ کے بھی جو اپنے آپ کو صدا بہار MNN صدا بہار MPA لیکن عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میرے پروجیکٹس ہیں اس میں سرگودہ کے اندر اور یہ ہم آواز اٹھائیں گے اور لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ سرگودہ کے لیے ہائی ویز اور یہ چیزیں تو ہیں لیکن سرگودہ کے لیے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کارڈیالوجی ہسپتال سرگودہ کے لیے جو زیادہ اہم ہے پورے پنجاب کے اندر فالج سینٹر بنے سوائے سرگودہ کے مطلب ایک ہی ظلہ تھا جس میں نہیں بنے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ دو تین گھنٹے کے اندر آپ ادھر پہنچ جائیں تو پوری زندگی کے لیے بچ جاتے ہیں کارڈیالوجی سینٹر فالج اور یو ای ٹی نہیں ہے سرگودہ میں اتنی زیادہ آبادی ہونے کے باوجود کیوں سرگودہ کے اندر کیوں آئی ٹی پارک نہیں ہے کیوں نوجوانوں کو اس کی طرف نہیں آنے دیا جا رہا کیوں انجنرنگ یونیورسٹی نہیں ہے سرگودہ کے اندر ہم اس سب کے لیے کام کریں گے اور دیکھیں عمران خان صاحب نے بھی جو کام کیا نا زیادہ امپورٹنٹ یہ نہیں کہ میں نالیاں پکی کروا دوں اور یہ سب کچھ کروا دوں وہ بھی کروانا ضروری ہے وہ بھی عوام کے کام کرنا ضروری ہے عوام کے غمی خوشی میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے عوام کے تھانا کچہری کے مسائل حل کرنا بھی ضروری ہے لیکن یقین مانے انہیں لانگ ٹرم پائدہ دینا زیادہ ضروری ہے جس سے اور میری سرگودہ کے لوگوں کو صرف کتنی سی ایک بات ہوگی بلکہ پورے پاکستان کے لیے بھی آپ یہ دیکھیں سہبی کازمی صاحب کہ ہم پاکستان کا کلچر یہ ہے کہ ہر بندہ جو جس کی اولاد ہوتی ہیں وہ پہلا کام یہ سوچ رہا ہوتا ہے مطلب وہ اپنی زندگی شاید جیرا چھوڑ دے پاکستان کے اندر وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے میں اس اولاد کے لیے کیا چھوڑتے جاؤں گا وہ پوری زندگی اس میں لگا دیتا ہے ہم پوری زندگی اس کام کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ اس کے ان کے لیے یہ سب کچھ ہو جائیے ہم نے کبھی یہ سوچا ہم اس اولاد کے لیے کیا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک دفعہ ایک دفعہ ہمیں اپنے ضمیر سے فیصلہ کرنا ہوگا دل سے فیصلہ کرنا ہوگا اور میں یہ بات ایک پورے نیشنل لیول پہ بھی کر رہا ہوں لیکن سپیسیفکلی پور مائی اون پیپل شاہینوں کا شہر سرگودہ لیکن پرسانے حال کوئی نہیں آپ کی بات کرنے والا کوئی کیوں کیونکہ اب میں یہ بات پہلے بتا دوں کہ اف اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا خدمت کا تو سرگودہ سے ایک ایم پی اے نہیں ہوگا سرگودہ کا ہر شخص ایم پی اے ہونا چاہیے ہم یہ نہیں کریں گے کہ ایک شخص جو ہے ضعیف شخص وہ تھانہ کچہری میں جائے تھانے میں جائے تو اس کی عزت نہ ہو لیکن اگر میرے فون سے جائے تو عزت ہو کیوں نہیں اس کی عزت ایسے چوکی ویسے ہی کرنا ضروری ہے without the phone call اسے empower کرنا ضروری ہے لیکن مخدوم تو یہ تو نہیں ہوگا یہ جو یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں جب آپ جیت جائیں الیکشن تو پھر نام آپ کا بھی مخدوم آتا ہے آپ کو پتا ہے بڑے بڑے مخدوم ہیں آپ بھی تو یہ نو آپ جا کے وہاں ان کی طرح مل جائیں اسی طرح ہو جائیں کیونکہ یہ سارے لوگ جب بیرونے ملک رہتے ہیں تو انہیں آپ کو پتا ہے ساری چیزیں مختلف نظر آتے لیکن جب اس سسٹم میں جاتے ہیں تو اس طرح کی ہو جاتے ہیں ایسا تو نہیں کریں گے ورنہ تنقید کو آپ نے مخدوم کو ہائلائٹ کر دیا میرے قاضی کو ٹائٹلز سے ویسے ہی بڑا مسئلہ ہے ابھی سردھار مخدوم سے بھی انہیں مسئلہ ہو جانا ہے ہم قریب لیکن قاضی ٹائٹلز سے انہیں مسئلہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے لوگ مجھے جانتے ہیں اور میں نے صرف اس کپیسٹی میں نہیں بلکہ ابھی بھی ہلکے کے اندر جتنے لوگوں کے میں جتنے کام کروا سکا without even being in politics میں وہ ذکر نہیں ہم نے کام کروائے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ خدمت دیکھیں عزت جو ہے نا یہ اس کا ثبوت میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ اس فیلڈ کے اندر آج اگر میں ہاں کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا شاید میں ملک کے اندر دندناتا بھی پھرتا شاید میرا راوی بھی چینی چین لکھتا شاید میرا راوی پہ بیٹھے ہوتے بول پہ مزے مزے کی باتیں تو صحیح ہوتا پیسے کی ریل پیل ہوتی لیکن میں نے دوسرا راستہ چونا کیونکہ میرے لیے عزت زیادہ ضروری ہے تو سیاست میں بھی انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے کیونکہ میرا یہ ایک پورا کریئر دیکھیں آپ نے صحیح بات کی کہ جب طاقت ہاتھ میں آتی ہے نا تب اصل بندے کا پتا چلتا ہے اس سے پہلے تو ہر بندہ باتیں اچھی کر لیتا ہے چکنی چوپڑی باتوں میں لوگوں کو فسانا یہی تو ہمارے سیاستدانوں کا کام رہا ہے لیکن میرا ایک ماضی آپ کے سامنے آئے کہ جب میرے پاس موقع تھا کہ میں صعوبتیں برداشت کروں ایک طرف ایک راستے میں صعوبتیں تھیں ملک سے دربدر ہونا تھا مشکلات تھیں کیسز تھے در تھا خوف تھا دوسرے راستے کے اندر آسانیاں تھیں دوسرے راستے میں پیسہ تھا دوسرے راستے میں لیکن جب عزت پہ بات آئی کہ عزت لوگوں کی لوگوں کی بات کب کرنی ہے تو میں نے جو راستہ چنا انشاءاللہ سیاست میں بھی جب جب میرے سامنے یہ ایک ڈیسائیسیف مومنٹ آئے گا انشاءاللہ یہی میرا فیصلہ رہے گا جو پہلے میرا فیصلہ رہے گا مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک راستہ بتایا تھا برور اس پہ چل پڑی امید ہے آپ بیورو چیف نہیں بنے ہوگے ورنہ آپ واقعی سوقت بیورو چیف ہوتے بول کے یا کسی اور ادارے کے اچھا یہاں میں آپ سے بڑا مشکل سوال پوچھتے لگوں لوگ کہتے ہیں کہ مختوم شہاب الدین جو ہے رونگ نمبر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ہیں طاقتور لوگ انہیں خبریں دیتے ہیں طاقتور لوگ انہیں فیڈ کرتے ہیں ان کے تعلقات ہیں ان سے تو یہ ہمیں دھوکھا نہ دے جائے کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہوگا آپ واقعی ان کے ہیں اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ بات کہی نا یہ تاثر کیوں آتا ہے میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں یہ تاثر اس لیے آتا ہے کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی اور میں نے پی ٹی آئی کے جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں میں پھر یہ انہیں بات کہوں گا کہ جوش بہت اچھا ہے لیکن ہوش کا دامن نہیں چھوڑنا کچھ ایسا نہیں کرنا کہ جو خان صاحب کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو آپ کو ایکسپلائٹ اگر کوئی کر رہا ہے بیٹھ کر کوئی اس طرح کے کام کر رہا ہے اور میں بہتا ہے کہ ابھی ریسنٹ کچھ ہیپننگز ہوئی ہیں جن پر پارٹی نے اظہاریں لا تعلقی کیا ان سے تو کیا آپ کہیں گے کہ پارٹی بھی رانگ نمبر ہے نہیں دیکھیں ایک چیز ہے کہ بالکل جس پر تنقید بنتی ہے آپ نے جائز تنقید کرنی ہے میں ہمیشہ سے یہ موقع اپناتا ہوں اور آپ یہ دیکھیں جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ مفاہمت کی بات کرتے تھے وہ لوگ آج بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جو لوگ مضاہمت کی بات کرتے تھے وہ بھاگے جو آج خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اس ملک کو بہتری کی طرف جاتا دیکھنا چاہتے ہیں بالکل احساب ہونا چاہیے جو حالت ہے اس کے اوپر میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی خان صاحب آ کر نرو دے دیں لیکن انتقام بھی نہیں ہوگا نرو بھی نہیں ہوگا اس میں عمران خان کی پولیسی بڑی واضح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل درست کہہ رہا ہوں انہوں نے بھی کہا بھی تھا سٹیٹمنٹس بھی لگی ہوئی ہیں جو اگر ایک لڑکے نے وہ پوچھا تھا اب مجھے بیاد نہیں دارے گا جس نے پوچھا تھا کہ آپ آ کے پھانسی گاٹ کھول دیں گے انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ انہوں نے تو مثال دی تھی کفار مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ نے فتح کی فتح مکہ کی اور اس کے علاوہ نیسل منڈیلا کی مثال دی مطلب عام معافی کی بات بھی کی تو یہ آپ کی بات بہت درست ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا اچھا یہ بتا ہے ٹکٹ کا معاملہ ہو سکتا ہے یہ پروگرام جو ہے میں نے آپ کو پتا ہے ابھی آپ کے جو پنجاب کے صدر ہیں حماد عظر صاحب یا شمالی پنجاب کی جو صدر ہے سیباب طہرہ صاحبہ وہ دیکھ رہے ہو یہ ٹکٹ کا انٹرویو آپ کا تقریب ان میں نے یہی پہ لے لیا ہے تو جو تمام سوالات ان کے ذہن میں ہوں گے وہ تو یہی پہ آ جائیں گے ٹکٹ میں کا تو پہلی فلائٹ سے پاکستان جارے گی تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی اور آپ نے تو میرا پبلک کے اندر بٹھا کہ ٹکٹ کے لیے انٹرویو لے لیا لیکن I'm glad سوال کے لیے available ہونا چاہیے انشاءاللہ I'll be among my people آپ دیکھیں گے جیسے ہی پارٹی کی طرف سے go ahead ملتا ہے کیونکہ میں ایک اور چیز یہاں پر واضح کر دوں کہ بالکل بھی میں یہ نہیں چاہوں گا کہ پارٹی کا vote جو ہے وہ خراب ہو پارٹی کا decision جو ہے وہ ultimate ہونا چاہیے اور ہم نے یہ چیز نہیں کرنی کہ اپنی ڈیرڈینٹ کی مسجد بنائیں نمبر ایک اور نمبر ایک اگر پارٹی ٹرسٹ کرتی ہے تو انشاءاللہ I'll be among my people آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو پہلا یہاں سے مخالفین آزاد لڑکے سیریکن صاحب کا vote bank تو نہیں توڑیں گے نہیں نہیں یہ بالکل بھی ارادہ نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آٹھ پروری کو جو پہلا جنازہ ہوگا مخالفین کا ہمارے ملک کا استحصال کرنے والوں کا وہ میرے شہر سے اٹھے گا سیاسی جنازہ In both cases Even if I get the ticket or not انشاءاللہ